بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے آلو چکن چیز کٹلکس آلو چکن چیز کٹلکس میں کس طرح سے آسانی سے گھر میں تیار کروں گی بس یہی ریسپی آج آپ سے شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے یہ دیئے ہیں سات سو پچاس گرام آلو ان کو اُبال لیا اور اُبال کر چھیلنے کے بعد میں اس کو اس طرح سے میشر سے میش کر رہی ہوں یہ سارے میش کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آگے جو کام کروں گی وہ دکھاتی ہوں سات سو پچاس گرام آلو کو میں نے میش کر لیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ چکن جو کہ میں نے اُبال کر ریشہ کر لی ہے یہ میرے پاس ہے پانچ سو گرام چکن جس کو میں نے اُبالا تھا اس وقت میں نے اس میں نمک اور ہری میرچ کا پیسٹ ایک ٹیبل اسپون میں نے ڈال دیا تھا اور اُبالنے کے بعد اس کو اس طرح سے میں نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے یہ میں ان آلووں میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہری پیاس جو کہ میں نے دو عدد لی اور اس کو اس طرح سے بارک چوب کر لیا اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ شملہ مرچ جو کہ میں نے ایک عدد لی اور اس کو اس طرح بارک چوب کر لیا اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ گاجر جو کہ میں نے دو عدد لی اور ان کو اس طرح سے بارک بارک چوب کر لیا یہ دیکھیں بلکل چھوٹا چھوٹا میں نے ان کو کٹ کیا ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہری مرچ جو کہ میں نے تین سے چار عدد لی ہیں اور یہ لال والی بھی میں نے اس میں کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپونن ڈال دوں گی اس میں 부분이 لڑوں گی 2 ڈال میچ میں کوٹی ہوئی اس نے ہے اور اس نے دوسری خیل و ٹی بھی مس 포ٹ مثل 1.5 3 سپون命یں ڈال دوں گی اس نے خوبصatever 5 منہ کالی مرچ میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کر جو کہ میں نے فریش ہی کوٹا ہے اس کو اور یہ دیکھیں آپ کی بہت بارک میں نے نہیں کوٹا ان کو اور فریش ہی ہے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کر میں ڈال دوں گی چکن پاوڈر ایک ٹی سپون میں ڈال دوں گی اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ اور اب میں ان سارے اگزہ کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارا آمیزہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اچھا نمک مرچ آپ اپنی پسند سے کم زیادہ لے سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور اب میں نے لیا ہے یہ دو انڈے اور دونوں انڈوں کو میں نے توڑ کر اور اس طرح سے اچھی طرح سے پھیکٹ لوں گی پہلے تو اور اب میں اس آمیزے میں سے آلو اور ہمارا جو ٹکن کا ہے آمیزہ یہ میں تھوڑا سا لے کر اور اس طرح سے باؤل بنا لوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اور اسے میں اس طرح سے دباتے ہوئے یہ دیکھیں ناظرین میں نے آمیزہ کو پھیلا لیا ہے آلو اور چکن والا اور اس میں میں یہ چیز رکھوں گی چیز میں نے جو کہ لی ہے موزرلا اور چیڈر دونوں مکس کر کے اور جتنی چاہیں ہم اس میں بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ یہ میں نے سارا اس میں بھر دیا ہے موزرلا چیز کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پریس کرتے ہوئے میں دبا کر اور یہ ایک ٹکی کی شکل دے دوں گی اور اس ٹکی کو مجھے سب سے پہلے یہ میدے میں میدے کو اس میں پر کوٹ کرنا ہے یہ میں نے کوٹ کر دیا اور اب میں اسے انڈے میں ڈپ کر کے اور اب اس پر یہ بڑیڈ کم لگا دوں گی اور یہ دیکھیں ہماری ٹکی بلکل تیار ہے اور اسی طرح سے میں ساری ٹکیاں بنا کر اور انشاءاللہ آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ ریکھیں آپ نے اس حالے تیار کر لیا ہے چکن چیز آلو چکن چیز کٹلکس اور چاہے ہم ان کو ٹکیا کہہ دیں کٹلکس کہہ دیں یہ ایک ہی چیز ہے اب میں ان کو فرائی کرتی ہوں تو اس کے لیے میں نے فرائی پین میں آئل گرم کر لیا ہے ان کو ڈیپ فرائی نہیں کروں گی میں شلو فرائی کروں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا ان کو بہت تیز آنچ میں اس لیے نہیں کریں گے کہ اندر سے ہمیں چیز کو پگھالنا ہے وہ پگھلے گی تو ہی اس میں مزا آئے گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اچھا ایک طرف سے اس میں کلر آ جائے گا اس کے بعد میں ان کو پلٹ دوں گی اور اس میں بہت زیادہ فرائی پین میں نہیں بھرنا ہے ان کو ہمیں کھلے کھلے ہی فرائی کرنا ہے اس طرح سے کہ اس میں جگہ بھی رہے اور ہم ان کو ہلاتے بھی رہیں تو بس یہ کچھ دیر میں ایک طرف سے پک جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھ لیتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ناظرین ایک طرف سے کلر آ چکا ہے تو میں نے ان کو اب پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس پر کلر آیا ہے یہ دیکھیں آپ اور آنچ کا بہت خیال رکھے گا کہ بہت تیز نہ ہو آنچ آنچ کو ہمیں درمیانہ ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ناظرین دیکھ لیتے ہیں ہم جی دیکھیں یہ بہت اچھا اس پر خوبصورت کلر آیا ہے اور بس یہ سارے فرائی کر کے اور انشاءاللہ میں آپ کو ریش آؤٹ کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو چکن چیز کٹکس بلکل تیار ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میں آپ کو ایک توڑ کر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا یہ اوپر سے بہت کرسپی لیکن اندر سے بہت جوسی ہیں اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی یہ ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے بہت بہت دزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور دیا کیجئے اور شیئر بھی کیا کیجئے دوستوں میں فیملی میمبرز میں ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریش کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ